موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے چنیندہ شورہ ڈاکٹر کلیم زیا صاحب محترم عین الحق فیضی صاحب محترم تابش رامپوری صاحب اور محترم عالم نظامی صاحب انشاءاللہ ہم سب سے ان کا منتخب کلام سنیں گے اور محضوظ ہوں گے ناظرین آئیے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے اس اللہ کی تعریف سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہم سب کا خالق و مالک ہے کسی شاعر نے کہا تو کریم ہے تو رہیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کریم ہے تو رہیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں کوئی تجسہ ہے دوسرا نہیں کوئی تجسہ ہے دوسرا تو خبیر ہے تو علیم ہے یہ لطافتیں یہ انایتیں یہ تیرے کرم کی وضاحتیں یہ لطافتیں یہ انایتیں یہ تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے آئیے بلا تاخیر میں اپنے بزم کے سب سے پہلے شاعر جو ہمارے درمیان حمدیہ کلام لے کر کے حاضر ہوں ہیں محترم عین الحق فیضی صاحب ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے عالم دین بھی ہے اور انشاءاللہ وہ اپنا کلام ہم سب کے سامنے پیش کریں گے آپ بھی محضوظ ہوں اور ہم سب بھی محضوظ ہوں گے انشاءاللہ محترم عین الحق فیضی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرا جلوانہی تو فر جمن کی دل کشے کیا ہے تیرا جلوانہی تو فر جمن کی دل کشے کیا ہے اگر تو خوش نہیں مجھ سے تو پھر میری خوشی کیا ہے وہ جس کا ایک ایک لمحہ نہ گزرے ذکر میں تیرے وہ جس کا ایک ایک لمحہ نہ گزرے ذکر میں تیرے بلا عالم ہاؤ کیسا ہے بلا عالم ہاؤ کیسا ہے بلا وہ زندگی کیا ہے تیرا جلوانہی تو فر جمن کی دل کشے کیا ہے اگر تو شاد ہے مجھ سے تو ڈر کیسا زمانے کا اگر تو شاد ہے مجھ سے تو ڈر کیسا زمانے کا مجھے پرواہ کس شای کی مجھے پرواہ کس شای کی میری یہ بے بسی کیا ہے مجھے پرواہ کس شای کی میری یہ بے بسی کیا ہے تو ہی بیمار کرتا ہے شفاہ بھی تو ہی دیتا ہے تو ہی بیمار کرتا ہے شفاہ بھی تو ہی دیتا ہے تیری مرضی اگر نہ ہو تو دست عیس بھی کیا ہے تیری مرضی اگر نہ ہو تو دست عیس بھی کیا ہے تیرا جلوانہی تو پھر تیرا کھائے پیئے تیرا جلوانہی تو پھر پھر غیر کے آگے تیرا کھائے پیئے تیرا جلوانہی تو پھر پھر غیر کے آگے بھلا اس سے بھی زیادہ کچھ بشر کی گم رہی کیا ہے بھلا اس سے بھی زیادہ کچھ بشر کی گم رہی کیا ہے تیرا جلوانہی تو پھر مجد نا ورد کرتا ہوں نشا بڑھتا ہی جاتا ہے نشا بڑھتا ہی جاتا ہے نشا بڑھتا ہی جاتا ہے مجد نا ورد کرتا ہوں نشا بڑھتا ہی جاتا ہے این الحق فیضی صاحب جو حمدیہ کلام سے نواز رہے تھے ان کی حمد کا ہر شیر کسی آیت کی ترجمانی تھا یا کسی حدیث کی تفسیر بڑے ہی خوبصورت انداز میں مترنم لہجے میں ہم سب کو نواز رہے تھے ناظرین آئیے اب حمدیہ کلام کے بعد میں محفل کے اپنے دوسرے شاعر سے گزارش کروں کہ وہ اپنا منتخب کلام پیش کریں میری مراد محترم تابش رامپوری صاحب سے ہے تابش رامپوری صاحب تمام اصناف سخن میں اللہ کے فضل سے تباہ آزمائی کرتے ہیں اور ان کا مجموع کلام انقریب شائع ہونے والا ہے ان کا ایک شیر ہے کہ تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ اس فن سے مگر ماں کی دوہ تک نہیں آتی یہ ایک بہت بڑا کرب ہے ہمارے سماج کا کہ ہمارے سماج میں فن کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ قدر نہیں ہے فن کی ناقدری یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے جس کو تابش رامپوری نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس شیر میں کہہ دیا ہے میں محترم تابش رامپوری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں تابش رامپوری صاحب اسلام علیکم میں اپنے کلام کا آغاز چند حمدیہ اشار سے کرنا چاہتا ہوں انائیت سماتنائیت پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے شب نمی قطروں کے اندر جھل ملاتا کون ہے کیا بہت ہے بہت پھول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے شب نمی قطروں کے اندر جھل ملاتا کون ہے جگنوں کا رات میں دیپک جلاتا کون ہے تطلوں کے تن بدن پہ رنگ لاتا کون ہے واہ کیا بات ہے بہت اچھا ظاہری ہر عائب کو کرتے بیان سب لوگ ہیں ظاہری ہر عائب کو کرتے بیان سب لوگ ہیں باطنی ہر خوبیوں کو جگ مگاتا کون ہے اگلا شر دیکھیں گے ہسلا مت ہارنا گہرا سمندر دیکھ کر سیپ کے اندر بتا گوھر بناتا کون ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا سیپ کے اندر بتا گوھر بناتا کون ہے سسکیوں کو لب پہ رکھ کر آنسووں کو آنکھ میں اس طرح دل کا نگر آباد کرتا کون ہے سسکیوں کو لب پہ رکھ کر آنسووں کو آنکھ میں اس طرح دل کا نگر آباد کرتا کون ہے بڑی خوبصورت منظر کشی ہے جناب سبحان اللہ ہے بھروسہ جب خدا کی ذات پر کیا سوچنا ہے بھروسہ جب خدا کی ذات پر کیا سوچنا بہر کلزم میں بھی تابش رہ بناتا کون ہے پول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے پول کی ہر پنکھڑی پہ مسکراتا کون ہے شب نمی قطروں کے اندر جھل ملاتا کون ہے تابش رامپوری صاحب کے حمدیہ کلام واقعی میں ایک مسہور کن قیفیت جو نمودار ہو رہی تھی پربین شاکیر کا ایک شیر یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاب اگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون پاب اگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون سبھی پر ایک وہ سہر تاری ہے میں گزارش کروں گا تابش رامپوری صاحب سے کہ تابش صاحب اقاد قطے سے مزید نوازیں تاکہ ہماری تشنگی کچھ کافور ہو کیا کرنے بھائی بھائی حضرت بھی کیا خوب چل رہی ماشاء اللہ قطع سمت پر آئے شیطان بشر کو نیوب فتین بنا دے شیطان بشر کو نیوب فتین بنا دے شیطان بشر کو نیوب فتین بنا دے بے دین ہے خود ہم کو نا بے دین بنا دے کیا بات ہے شیطان بشر کو نیوب فتین بنا دے بے دین ہے خود ہم کو نا بے دین بنا دے رہ رہے کہ یوں ندیوں میں پلٹتا ہے سمندر ایسا نہ ہو ندیوں کو یہ نمکین بنا دے ایسا نہیں کہ مجھ کو قصیدہ نہیں آتا ایسا نہیں کہ مجھ کو قصیدہ نہیں آتا کیسے گزر بسر ہو وظیفہ نہیں آتا ایسا نہیں کہ مجھ کو قصیدہ نہیں آتا کیسے گزر بسر ہو وظیفہ نہیں آتا جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ اپنے گھروں میں کوئی فرشتہ نہیں آتا بہت خوب جب سے تلاوتوں کا ہوا بند سلسلہ اپنے گھروں میں کوئی فرشتہ نہیں آتا چار مصرات دیکھیں گے امدہ تیرے اشعار ہیں لہجہ بھی تیرا خوب لازمت آپ کی نظر ہے امدہ تیرے اشعار ہیں لہجہ بھی تیرا خوب چہرہ جو تیرا خوب ہے جلوہ بھی تیرا خوب صورت کلا بہت امدہ تیرے اشعار ہیں لہجہ بھی تیرا خوب چہرہ جو تیرا خوب ہے جلوہ بھی تیرا خوب آمال میرے بیٹھ کے کاندھے پہ لکھے گا آمال آمال میرے بیٹھ کے کاندھے پہ لکھے گا اے قاتب تقدیر فرشتہ بھی تیرا خوب آمال آمال میرے بیٹھ کے کاندھے پہ لکھے گا اے قاتب تقدیر فرشتہ بھی تیرا خوب چار مصرہ دیکھیں گے غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دیں غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دیں غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دیں کوئی غالب اگر شاعر ہمیں بھی میر ہونے دیں کیا بات ہے کیا بات ہے غزل کی غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دیں غزل کی ایک حویلی خوشنما تعمیر ہونے دیں کوئی غالب اگر شاعر ہمیں بھی میر ہونے دیں ہماری ہے یہی تحذیب کے ملجل کے رہتے ہیں ہماری ہے یہی تحذیب کے ملجل کے رہتے ہیں ہمارے شہر کو نہ دوسرا کشویر ہونے دیں بہت خوب بہت خوب ہماری ہے یہی تحذیب کے ملجل کے رہتے ہیں ہماری ہی یہی تحذیب کے ملجل کے رہتے ہیں ہمارے شہر کو نہ دوسرا کشمیر ہونے دیں ایک شئر سماتے ہیں غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو ردیف امدہ ہو اور کافیہ بھی تنگ نہ ہو غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو غزل کہو یوں تعصب کا جس میں رنگ نہ ہو ردیف عمدہ ہو اور قافیہ بھی تنگ نہ ہو آخری شئر سے میں اپنا ویدہ چاہتا ہوں ہلکا ہلکا درد تھا کس نے زیادہ کر دیا ہلکا ہلکا درد تھا کس نے زیادہ کر دیا ہلکا ہلکا درد تھا کس نے زیادہ کر دیا بے وفا کا نام لے کر زخم تازہ کر دیا کیا وعد ہے کیا وعد ہے بہت اچھا بہت اچھا ناظرین یہ تھے جناب تابش رامپوری صاحب جو اپنے خاص اسلوب میں ہم سب کو نواز رہے تھے ان کا لہجہ ان کے آہنگ اور ان کے کلام ہر ایک پہ جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے بلا شبہ ان کے کلام میں ان کا تجربہ بول رہا ہے ان کے کلام میں ان کی مشق ان کی ریاضت اور ان کی جو صلاحیت ہے وہ بول رہی ہے اب آئیے ناظرین پروگرام کے اگلے شاعر کہ ایک شعر ہے کہ چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے اکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے اکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے میں آپ سے گزارش کروں گا عالم نظامی صاحب کہ آپ واہ واہ کہہ رہے کے بجائے مائک پر تشریف نائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم عالم نظامی صاحب ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلع پیش خدمت ہے نور پہ ہم سفر میں رہتا ہے نور پہ ہم سفر میں رہتا ہے اس کا چہرہ نظر میں رہتا ہے اس کا چہرہ نظر میں رہتا ہے نور پہ ہم سفر شورہ جنابی ڈوکٹر کلیم زیا صاحب یادشی وقتے ہیں ایک کافی ہے کہ میں نے شہر بنانی کوشش کی ہے حتی کی ہے حتی ہم ادا فرمائے وہ بولدی کو چھو نہیں سکتا وہ بولدی کو چھو نہیں سکتا جو اگر اور مگر میں رہتا ہے مگر میں رہتا ہے وہ بولدی کو چھو نہیں سکتا اگر میں ممتہین ہوتا تو نمبر سو کے سو دیتا تو رنم کا الگ دیتا تو رنم کا الگ دیتا کیا کروں لے کے اس حویلی کو کیا کروں لے کے اس حویلی کو میرا ماضی خندر میں رہے خندر کا جواب ہے میرا ماضی خندر میں رہتا ہے نور پہ ہم سفر میں رہتا ہے اور یہ شہر بھی خاص ہو سے دیکھیں ایب مجھ میں تلاشنے والے 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 ہم سفر میں تلاشنے والے ہم سفر میں تلاشف کریں ہم سفر میں یہ کہتا ہم سفر کیا ہے بشر میں رہے بہت شکریہ حاضری وہ شیر جو اسادزہ کے حوالے سے ہم تک پہنچتا ہے وہ روایتی شیر پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں پائے نازک سنبھال کر رکھنا پائے نازک سنبھال کر پائے نازک سنبھال کر رکھنا پائے نازک سنبھال کر رکھنا دل تیری رہے گزر میں رہتا ہے یاد علامہ دل تیری رہے دل تیری رہے گزر میں رہتا ہے نور پہ ہم شیر آخر پیش کرتا ہوں اللہ حضر فرمائے اس تے منزل کے عظمتیں پوچھو اس تے منزل کے عظمتیں پوچھو جو مسلسل سفر میں رہتا ہے سفر میں رہتا ہے سفر میں رہتا ہے جو مسلسل سفر میں رہتا ہے خوبصورت نور پہ ہم سفر میں رہتا ہے اس کا چہرہ ناظرین یہ تھے محترم عالم نظامی صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا خوبصورت کلام سنا رہے تھے اور بلا شبہ ان کا خوبصورت کلام ہر خوبصورت سمات کو اپیل کرنے والا ہے ناظرین میں آپ سے کہتا چلوں کہ آپ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں آپ کو جو شیر سب سے اچھا لگے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمیں ناظرین آئیے ایک شیر ہے کہ گفتگو شستہ گفتگو شستہ آواز میں حد آداب گفتگو شستہ آواز میں حد آداب ان سے ملیے تو شرافت کا مزہ آتا ہے آئیے میں اس پروگرام کی آخری کڑی بڑے ہی محترم جناب ڈاکٹر کلینزیا صاحب کہ جن کا نام متاجت عارف نہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں میں یہ واضح کرنوں کہ ڈاکٹر کلینزیا صاحب مختلف اصناف سخن میں تباہ آزمائی کرتے ہیں آپ کے درجن بھر مجموعہ شائع ہو چکے ہیں اور آپ نے تقریباً چالیس سال تک مدرسی کی ہے میں ان سے بڑے ہی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ڈاکٹر کلینزیا صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم وبرکاتہ آئی پلس کے ناظرین میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے خدمت میں دو روبائیاں پیش کروں یہ آتا ہو اور پوری توجہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمات فرمائیں عرض کیا ہے کہ تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو کیا شیح کتابوں میں رقم کیا جانو اور پوشید ہے حسرت کا خزانہ جس میں کیا چیز ہے شاعر کا قلم کیا جانو تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو کیا شیح کتابوں میں رقم کیا جانو اور پوشید ہے حسرت کا خزانہ جس میں کیا چیز ہے شاعر کا قلم کیا جانو بہت شکریہ جناب اقبال نے کہا تھا سر اقبال نے کہا تھا کہ علم میں دولت بھی ہے شہرت بھی ہے عزت بھی ہے جی علم میں دولت بھی ہے شہرت بھی ہے شہرت بھی ہے پر یہ مشکل ہے کہ ہاتھ ہاتھ آنے ہی اپنا سراؤں کیا کہنا چاہاں ایک ایک ربائی اور سمانت فرمائیں کہ غنچوں کو تبسم کی عدہ بخشی ہے ہر پھول کو رنگین قبعہ بخشی ہے اور لاریب کے کلمات اندھیروں نے پڑھے جب ہم نے زمانے کو زیعہ بخشی ہے زیعہ بخشی ہے اچھا تخلص کا استعمال خاص کر کے تخلص کا جو خوبصورت استعمال اس کے لئے الگ سے داد بہت شکریہ غنچوں کو تبسم کی عدہ بخشی ہے ہر پھول کو رنگین قبعہ بخشی ہے اور لاریب کے کلمات اندھیروں نے پڑھے جب ہم نے زمانے کو زیعہ بخشی ہے بہت شکریہ جناب غزل کے چند شیر سمات فرمائیں ڈیکٹ صاحب میں سرے دست ارض کرتا چلوں ایک گزارش ہے کہ یہ غزل کے حوالے سے ذرا ناظرین کو آپ کچھ بتائیں کہ غزل یہ کیا چیز ہے چونکہ آپ اروز و قوافی میں مہارت رکھتے ہیں اور چالیس سال تک آپ نے اس میں اس کی تدریس کی ہے اور خاص کر کے اردو عدب سے چونکہ آپ نے پی اچ ڈی کی ہے اس حوالے سے سب سے بہتر شاید آپ ہی ہیں جو بتا سکتے ہیں میں گزارش کروں گا آپ سے بہت شکریہ جناب علی اصل میں غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ اردو میں آتے آتے اور غزل چونکہ قصیدے کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا جب یہ فارسی میں آیا تو اس نے اپنی الگ شکل اختیار کر لی یہ حصہ اور غزل کے نام پر الگ ہو گیا ایک بات اور ارض کر دوں کہ اردو غزل اس وقت دنیا کے عدب میں بہترین سنف عدب ہے باوجود اس کے جو لوگ فارسی سے واقف ہیں اور جو فارسی غزل پڑتے ہیں آپ یقین کیجئے میں بڑے دعوے کے ساتھ ارض کر رہا ہوں کہ اردو میں فارسی غزل کا اشرے اشیر بھی موجود نہیں ہے اتنی رچ ہے غزل فارسی میں اور جس لبوں لہجے میں فارسی میں غزل کہی گئی ہے یا کہی جا رہی ہے اردو اس کو اس وقت چھو نہیں پا رہی ہے میں ایک شیر اگر آپ یاد دیں تو میں آپ کو سناوں کہ فارسی شیر ہے بہت میٹھا شیر تھا کیونکہ فارسی زبان زبانیں فارسی میں اس کو تھوڑا تھا اردو میں اس کی بداہت کر دوں کہ دیکھیں تغزل فارسی کا کہ اگر میرا دل محبوب کی جدائی میں یا اس کی بے رخی کی وجہ سے آوارہ ہو گیا ہے اب دیکھیں آوارہ یہ جو لفظ ہے فارسی میں آوارہ کے معنی ہے جو شخص اپنے گھر سے چلا ہو اور منزل مقصود تک نہ پہنچاؤں اردو والے اس کے معنی بلکل مختلف لیتے ہیں آوارہ ہیں جی بچلن بچلن کے معنی آوارہ کے ہی نہیں ہے بلکہ آوارہ کے معنی ہے کہ ایسا شخص بھٹک گیا ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچا ہے شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکران پر گئے اردو نے بھی وہیں سے لیا لیکن تھوڑا زیادہ لے لیا اردو نے تو اس کو بہت ہی ڈاؤن کر دیا نیچے کر دیا اس کو تو دلم در آشقی آوارہ شد آوارہ تر بادہ اگر میرا جسم اگر میرا دل میرے محبوک کی جدائیہ اس کی بے رخی میں اگر آوارہ ہو گیا ہے بھٹک گیا منزل سے دور ہو گیا ہے تو میری دعا ہے کہ اور بھٹک جائے اس کا دوسرا مصرہ ہے کہ تنمز بے رخی بے چارہ شد بے چارہ تر بادہ اور اگر میرا جسم میرے محبوک کی بے رخی کی وجہ سے اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے اس کی جدائی کی وجہ سے اگر میرا جسم گھل گیا ہے تو میری دعا ہے کہ میرا جسم اور گھل جائے اس قبیل کے اشاعر اردو شاعری میں اگر ملتے بھی ہیں تو خال خال نگراتے ہیں اب اردو غدل کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ غدل فارسی سے ہمارے پاس میں آئی ہے عربی سے فارسی میں آئے اور فارسی سے براہ راست ہمارے پاس میں آئی ہے یعنی اردو میں آئی ہے جب یہ غزل اردو میں آتی ہے تو ہمارے اساتذہ نے شروع کیا تھا جب مطلب غزل کہنی شروع کی تھی اردو میں زائد جی بات ہے امیر خسروزہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ غزل دراصل کچھ تصوف کا رنگ لیے ہوئے تھی اور کچھ تغذل کا تغذل کے معنی یہ ہے کہ وہی ذلف و کاکل کی بات ہے جام امینہ کی بات ہے لب و رخ سار کی بات ہے تو یہ اس قبیل کیا رہی ہے چونکہ یہ اشارے کنائوں میں بات کرنے والی ایک سنف ہے جو اپنے اندر بے پناہ معنی لیے بے ہوتی ہے غزل کے ایک شعر کے معنی ایک شخص کچھ اور لے سکتا ہے دوسرا شخص کچھ اور لے سکتا ہے پچاسوں شخص کچھ اور لے سکتا ہے اور جو شخص جو اس کے معنی اخذ کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کیونکہ غزل کے معنی و مفاہم کو اخذ کرنے میں انسان کا قاری کا یا سامے کا تجربہ مشاہدہ اور متعلق اور اس کی چھٹی حص جو چوتھے نمبر پر آتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے صفی لکنوی نے کہا تھا کہ شاعری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے شاعری بیکار ایک شیر یاد آ رہا ہے شاعر نے تو یوں کہا تھا کہ تشبیح تیرے چہرے کو کیا دوں گلے ترسے ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا یہ شیر بہت پیچھے جا گیا لیکن اسی کا اگلا شیر شاعر کا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ شیر کس کا ہے یہ غالی صاحب ہے یہ اکبر ایل آبادی کا شیر ہے مجھے شک تھا اس لئے میں نے کہا اکبر ایل آبادی کا شیر اکبر کے ہاں تغذل کا بڑا رنگ ہے انہوں نے مجھے میں بہت شاعری کیے لیکن آپ یقین کیے نہیں آپ نے جیسا کہا کہ ایک اشارہ ہوتا ہے جی وہ پھر اس کے بعد قاری یا سامے جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنی مرضی پر منحصید ہوتا ہے کہ وہ یہ ہم آہ بھی کرتے ہیں والا شیر شاید ہی اس معنی میں استعمال ہوا ہو جس شاعر میں اکبر ایل آبادی صاحب نے کہا تھا جی وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ بہت پہلے جب ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور بلک کالج کی ابتدائی دمانے میں جب ہم نے ایک جلسے میں سیاسی جلسے میں ایک ایسے شخص سے جو اس وقت بڑا متنازعہ تھا اس نے جب یہ شیر پڑھا تو ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا پیارا شیر یہ شخص کہہ رہا ہے تو وہ شیر اس کے بعد نے پھر وہ سلسلہ شروع تحقیق کر تو پتا ہے چلا اکبر ایل آبادی کے بہرحال غزل غزل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں جتنا اس سے لطف اندوز ہوں آپ محسوس کریں گے کہ آپ تشنا ہیں بہرحال یہاں یہ شاید اپیسوٹ ختم ہوا چاہتا ہے وقت کی قلت کے باعث میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب بڑی قیمتی بات ہیں یقینن اور بہت ہی علمی بات ہیں اور بہت ہی مفید بات ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ روزانہ غزل قطع روبائی جیسے الفاظ سنتے تو آتے ہیں لیکن کبھی اس کے معنی پر اس کی اصلیت پر اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے کیسے بنی ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اس حوالے سے ہم بہت کم سوچتے ہیں اور بہت کم پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ڈاکٹ صاحب میں معذرت چاہوں گا کہ یہ اپیسوٹ یہیں پہ ختم ہوا جائے کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہو گیا ہے فیلحال تو انشاءاللہ ناظرین ہم ملیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگلے اپیسوٹ میں اور تب تک کے لیے آپ جڑے رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ اس پروگرام کے سلسلے میں آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آئندہ کے پروگرام میں اس کے مطابق اپنے آپ کو مزید امپروو بھی کر سکیں اور آپ کے مشونوں اور تفسروں سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ اللہ حافظ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں